انڈین مسلم ہلو 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 بھئیہ بات کرو سلام علیکم ورحمت ہاں جی والیکم سلام کیا حالیں حالیں تو بڑیہ ہیں اچھا کیا بات کرو گے میں آپ سے یہ بات کہنا رہا ہوں کہ آپ مجھ سے existence of god پہ debate کر سکتے ہیں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہو existence of god پہ کرو اوکے اوکے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی evidence نہیں ہے in existence of god کی تو آپ یہ کیوں claim کرتے ہو کہ there is no god آپ کو کس نے کہا میں یہ claim کرتا ہوں کہ there is no god میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ابھی evidence دیں میں ابھی مانتا ہوں آپ تو آپ اس کے بعد مسلم بن جائے گے ٹھیک ہے صرف تو دے دو evidence تو بن جائے گے مسلم جب آپ مسلم بنیں گے تو خوب اللہ کی worship کریں گے عبادت کریں گے اور جنت جائیں گے اور جب آپ evidence دو گے تو سب کی باتیں ہیں نا ابھی پہلے یہ assumption پہ بات نہ کرو evidence تو paradox تو سنو جب تم worship کر کے جانت میں چاہتے ہو تو یہ test کیسا اگر میں آپ کو evidence دوں یہ ایسا ہی ہے آپ کو evidence دینا ایسا ہی ہے کہ question paper leak کرو test test آپ کو کس نے کہا ہے کہ evidence دینا وہ question paper leak کرنے جیسا ہے اسلام میں کہ اگر دنیا کو evidence دے دے اگر 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 اسلام کے خلاف بات اسلام میں کہا گیا کہ question paper out ہو جائے اگر خدا کا evidence دیا تو مجھے یہ بتائیں اگر اگر بات کرو ایک منٹ میں کیا کہا اگر بات کرو اگر اگر بھائی اگر میں mute کر دوں گا پھر نہ کہ آپ لگا رہے مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت محمد کہا کہ اللہ کا evidence اس لئے نہیں دیا جائے گا کیونکہ دنیا کو اللہ کا evidence زینہ ایسا ہے کہ test کا question paper release کرنا leak کرنا کیونکہ اگر آپ نبی ایک minute جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو ادھر ادھر نہیں جاؤ آپ نبی ہو یا نہیں ہاں یا نا میں جواب دو نہیں ہاں تو پھر مجھے بتاؤ کہ میں آپ کی بات کیوں مان میں تو حضرت محمد کی بات مانوں گا مجھے یہ دکھاؤ کہ حضرت محمد نے کسی حدیث میں کہیں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کا evidence یہ نہیں دیں گے بتاؤ چلو کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو لائف ہے یہ آپ کے لئے test ہے تو اگر آپ یہ نہیں آتا نا کہ اللہ evidence statement 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 آپ دو ان باتوں کو connect کر رہے ہو جن کا آپ کوئی تعلق نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہاں کہا گیا کہ question paper out ہو جگا اگر اللہ کا evidence دیا پہلی بات قرآن میں question paper ka word آیا مجھے بتاؤ قرآن میں question explain کر دیا کیونکہ یوں نہیں چلے گا یہ بھائی جب logic کو پکڑیں گے تو properly پکڑیں گے اس طرح نہیں آپ اگر تو logic پر بات کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ اگر قرآن میں یہ کئی نہیں لکھا قرآن میں question paper بس اس کا بات کہوں گا آپ نے خود کہا کہ قرآن یہ کہتا بھائی آپ نے خود کہا میں تو نہیں کہا آپ کی آواز بتانی کم کیوں ہے آپ کی آواز کم بہت ہے قرآن قرآن نے کہا ٹیسٹ ہے تو میں کہا اگر پوری دنیا کو اللہ دے جو جائے مسلمان بن یار اس بندے کو مجھے کوئی وجہ بتاؤ کہ میں اللہ کو مان لیکن براما کو نہ مان مجھے کوئی وجہ بتاؤ کہ میں اللہ کو مان لیکن کرسچین کے گارڈ کو نہ مان اسائیوں کو یہودیوں کے گارڈ سن لو پہلے سوال پورا یہودیوں کے گارڈ کو نہ ہندو کے لاکھوں کروڑوں گارڈ کو نہ مان مجھے بھائی ایک بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مان چاہیے انڈین مسلم آپ وہ بندے ہو جس کا سامنے نظر آ رہا کہ اس کو لوجک کی کا مطلب نہیں پتا کہ لوجک کی سننے کا ہنسلہ رکھو میاں بولا نہ کرو بیچ میں ٹھیک ہے آپ ایک تو پہلے فضول لوجک دیتے ہو اس کے بعد آپ امانت چاند بننے کی کوشش کرتے ہو ٹھیک ہے جوک لوجک کی دنیا میں مسخر پان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی سمجھ گئے تو یہ مسخر بان لو یہاں ڈیبیٹ کر لو پہلی بات آپ سے میں یہ بتا رہی اگر آپ مسخر سے ڈیبیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کیا کر رہے ہو بیچ میں جگتے مارنے کی کوشش کر رہے ہو پہلا رول آپ کے لئے میں یہ سیٹ کر دوں کہ اس سے پتا لگ جائے نا تو آپ جواب دے دوں گی ٹھیک ہے میں آپ سے جو بات کہ رہا ہوں نا آپ کو سوال بھی سمجھ نہیں آتا اصل میں تو اور سوال آپ کو پتا کیسے سمجھ پہلی بات یہ ہے کہ دھیان سے سوال سنو تو شاید آپ کو سوال کے جواب آ بھی جائیں جب ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ پھبتیاں کسنے لگتے ہو یہ طریقہ نہیں ہے ڈیبیٹ کا کوئی بھی اگر آپ آئے نا آپ نے کہا میں نے کہا ہاں کر سکتے ہو کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کو سیریس آدمی ہو مگر آپ سیریس آدمی نہیں ہو تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ اگر آپ سیریس آدمی نہیں ہو تو پھر بھائی ہم کسی سیریس آدمی سے ڈیبیٹ کریں نا آپ سے کیوں کریں تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ debate کرنے کی تمیز سیکھو ٹھیک ہے پہلی سب سے بات چھپ رہو بولنا نہیں ابھی نہیں بولنا ٹھیک ہے مجھے آپ کو میوٹ نہ کرنا پڑے سمجھ میوٹ میں اس بندے کو کرتا ہوں جو بتمیز ہوتا اس کو نہیں کرتا جو آرگیومنٹ نہیں دے سکتا آرگیومنٹ آپ سے آرگیومنٹ دیا نہیں جا رہا اور بتمیز کر رہے ہو آگے سے تمیز سیکھو گے تو جواب ملے گا تمیز اگر نہیں سیکھو گے تو مجھے کیا ضرورت ہے ایک منٹ آپ مجھے اب اگزیمپل کے ساتھ آپ نے بات کی ہے absence of evidence is not evidence of absence اس کی ایک اگزیمپل دو مجھے ہم ہمیں ابھی alien کے بارے میں کوئی evidence نہیں ہے لیکن اس کا مضب یہ نہیں کہ alien exist نہیں کرتے it means that آج سے دو تین سال پہلے ہمیرے پاس black hole کا evidence نہیں تھا ایک اس کا مطلب ایک منٹ ایک منٹ اب چھپ رہا نا آپ اپنی بات کر کے اس میں ہی فاس گئے ہو کیونکہ چندہ جس دن alien کا evidence مل جائے گا نا اس دن ہم مان لیں گے اور جس دن black hole ملا ہے نا اس دن ہی لوگوں اگر آپ کو تمیز نہیں ہے تو آپ میوٹ ہو گے اور مسئلہ یہ ہے کہ جو دو باتیں آپ نے کی ہیں نا ان کی آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ کوئی امان رکھتا تھا اس پہ جب تک ملے نہیں تھے اور اگر اس سے پہلے کوئی امان رکھے تو ابھی آپ یہ چاہیں تو گوگل کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ hypothetical چیزیں کیا ہوتی ہیں اور real چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ کے خدا کو ہم صرف یہ کہ سکتے ہیں اس سے زیادہ کوش نہیں کہہ سکتے اور امان نہیں رکھا جا سکتا امان رکھا جا سکتا امان کیونکہ بے مانتے جب تو کس کا پورا ایویڈنس نہیں ملتا اچھی بات آپ نے کہیں لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو مانو یہ سب سے بڑی نے چھپا دی کہ اللہ کو مانو یا ہم نے کوئی کتاب نہیں تو جیسے آپ نے کہ اس سے پہلے کوئی کہ بے کوف ہے تو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ alien exist کرتے ہیں تو کیا وہ بے کوف ہیں یہ تو سوال ہوگی آپ کے case میں کوئی یہ کہتا ہے کہ alien exist کرتے ہیں تو بے کوف ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے alien اٹھا کے لے گئے تھے میرے اوپر گندے گندے experiment کی ہے تو بلکل ان کی مثال آپ کا لیے سنو بات دیں ان سے وہ شخص بھی چوتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اسمانوں کی سہر کر کے اور واپس آگیا وہ بھی چوتی ہے سیم سوال البرٹ انسٹین کو کہا گیا تھا تو انسٹین نے پتا کیا جواب دیا یہ بات کہنی ایسی ہی ہے کہ سمندر میں سے کوئی چمج چمج بری چمج چمج برا پانی اٹھانا اور یہ کہنا کہ چمج میں شارک نہیں ہے تو اس کا مطلب سمندر میں بھی شارک نہیں ہوگی آپ جو بات کر رہے ہوں آئنسٹین کی بات چند آئنسٹین نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ایک منٹ شوش لینا بنو ٹھیک ہے آپ کو جب میں کہوں گا تب بولو گے کیونکہ آپ صرف اور صرف بھونگیاں مار رہے ہو اتنی دیر سے اب آپ نے آئنسٹین کا نام بیج میں لے آئے ہو پھر آپ کیا کر رہے ہو جو کہ خود ایک فالیسی ہوتا ہے کیسے کیونکہ آئنسٹین سے جب یہ پوچھا گیا تھا کیا ایلین ہو سکتے ہیں اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ ایلین ہیں ٹھیک ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آئنسٹین کی بات بھی ہے جو آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اگر کسی بھی مندے نے یہ جواب بھی دی ہے نا کہ بھائی ہاں جی ایک چمچ پانی نکال لیں اور اس میں سے نکل آئے گا تو بھائی اگر ایلین کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہو تو پھر آپ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسلام تو بلکل ہی جھوٹ آ کیوں کیوں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ایلین اسی کیس میں ایلین موہ باندھ رہا کھبی ٹھیک ہے ہاں تو سیمپل سی بات یہ ہے کہ ایلین کا کیس سچا ثابت کرے گا وہ آپ کے اللہ کو ثابت نہیں کرے گا سچا ٹھیک ہے اگر کبھی نکل آئے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایلین ملیں گے ہم تب مانیں گے کہ ایلین ملیں گے اور آپ سے ہم بحیس کیوں کر رہے ہیں آپ تو پہلے ہی اپنا پر سیڈ کر چکے ہو آپ نے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم اللہ کو فیکٹ نہیں مانتے تو چندہ ہم فیکٹ کی بات کرتے ہیں ہم اللہ جیسی ہوائی بھونگیوں کا جن کے اوپر ایمان رکھتے ہو اس کی بات نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ آئے تھے آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ خدا کے وجود پر بحث کریں گے مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پوائنٹ سمجھ نہیں آرہ تو یہ ہمارا پرابلم نہیں ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں آگے صحیح ہے اس کو فیکٹ سابت کرنا آگے کہ میرا تو ایمان ہے اللہ پر سبوت کیا رہوں آگے آڈینس دیکھ رہی ہے آپ پتہ آڈینس کو کیا مسئلہ آپ اللہ کو فیکٹ ثابت کرنے آئے تھے آپ نے اس دی مان ثابت کر دی آئین پر آگے اس کو پتہ کہ کیا بات ہوئی ہے آپ نے کہ ہم میں 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 بہث ہوئی نہیں سکتی جو بندہ یہ کہنے لگ جے نا بیٹن آف پروف آپ کے اوپر ہے تو ادھر سے ہمیں یہ بات سمجھ آیتی ہے کہ یہ بچارے نے کبھی اس کو بلکل بھی فلوسفی اور لوجک کا بلکل بھی نہیں پتا اور آپ وہ بھاری ہے بھائی میں جس بات کو کہوں گا کہ یہ بات ہے اس کا بردن آف پروف آپ پر نہیں ڈالوں گا سمجھ یہ بات آپ میں اور ہم میں یہ پرک ہے سمجھ گئے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایسے کرنا کوئی تھوڑا سا گوگل کرو بردن آف سے انڈین مسلم میں ہندو ہوں میں ہندو ہوں تم ثابت کرو کہ براما نہیں ہے جب مجھے برامن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو برامن کو اس کے existence پر سوال کیسے ہو رہا سکتا ہوں جس چیز کے بارے میں پتہ ہو گا اس چیز کے بارے میں بات کروں گا نہیں آپ کومن سنس کے الٹا چل رہے ہو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جس چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے اس کو مان لو یعنی جو لاج کبھی آپ کو آسم بھائی نے دی ہے نا وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی یار آپ واقعی بے وکوف ہو یقینا کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر کوئی برحمہ کو مانتا ہے تو آپ اس کو غلط ثابت کر دیں گے برحمہ نہیں ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا مگر آپ کا آگے سے جواب یہ ہے برحمہ کو جانتا نہیں ہو تو اس لئے میں کیا کر ہم بھی آپ کے اللہ کو نہیں جانتے نا اس لئے اسے نہیں مان رہے سمپل سی بات ہے اسی رول کے مطابق آپ برحمہ کو نہیں مان رہے آپ نہیں مان لیکن دوسرے روپ ہنومان کو جانتے ہوگی یا نہیں جانتے آسن بھائی یہ بندہ بہت زیادہ فارغ ہے میرے خیال ممار سمجھ ایک آخری بھائی اس کے ساتھ لمبی بیاس کرنے کوئی فائدہ نہیں کیا آسن بھائی اس کو چانس دینا ہے اس کو بچارے کو لوجک کی پتا لوجک لوجک انسان آتا ہے تمہارے فٹ جاتی ہے تم اس کو بھوک نہیں دیتے جب تمہارے سب نے کوئی لوجک انسان آتا یا نہیں تھا ادھر ایسی کتے والی بیزتی کروں گا نا آپ کے اب جی کو آگ لگ جا نہیں جا کے سمجھ کیا بات تو تم آگے پچھواڑے میں دوں گا اور ایسا دوں گا کہ وہ حضرت محمد تک جائے سمجھا گی بات ہنومان کے بارے میں جانتے ہو کہ نہیں ہنومان کے بارے میں جانتے ہو آدم بھائی اس نے جواب دینا ہی نہیں آپ ایسے ہی فورس کر رہے ہیں میں اس کو اس کی لات مارنے کے چکر میں ہوں اور ایک سین دیکھا ہے مجھے ہنومان کے بارے میں تو ہنومان نہیں تھا میں نے اللہ کی پکچر بھی نہیں دیکھی اللہ کا سین دیکھ ہے ہنومان کی پکچر بھی دیکھ ہے ہنومان کا سین بھی دیکھ ہے چاہ وہ کیمرا سے کھینچے کسی چانس آف اگزیسٹن اگزیسٹنس آف ہنومان اور مچ مور ہائر دین دی اگزیسٹنس چانس اگزیسٹنس اللہ تو آپ مجھے ثابت کرو کہ ہنومان نہیں ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا آپ کرو ثابت چلو کرو بھئی کرو تو اگر میں کبھی کسی کا فوٹو کھینچ کے آپ کے سامنے بول دو یہ اللہ ہے اور میں ثابت ہو گیا سن تو لے سن تو لے اللہ کی فوٹو اللہ کی فوٹو لے نہیں سکتا کیونکہ اس کو دیکھا نہیں کیونکہ وہ ہے ہے چلے آسیم بھائی دفع کریں آر اس بس ٹھیک ہے یار تمہیں گدے ہو ہمیں اس بات کا پتہ ہے تم نے صرف اتنا ہی ثابت کیا اتنی دیر میں کوئی لوجک کا تمہیں پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے واقعی لگتا کہ محمد بلکل تم جیسا ہی ہوتا ہوگا کہ اس کو بھی کوئی لوجک دھمکیاں دیتا تھا تھا کہ اللہ کو مان لو نہیں تو جہنم میں جاؤ گے یہ مطلب اتنا یہ فارغ تازہ اور آجاتے ہیں صرف بحث کرنے کے لیے بھائی پہلے کچھ پڑھ کے تو آؤ کچھ دیکھو تو صحیح لوجک کیا ہوتی ہے ٹائمز آیا ہوتا ہے صرف ان کے اوپر بس وہ ہی میں آپ کو کہہ رہا تھا اس کو چانس میں بڑی بار پہلے دیکھا یہ موسیقی